پیارے دوستو ویلکم ٹو ماجدگرہ یوٹیوب چینل پیارے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم کافی اہم بات ڈسکس کرنے لگے ہیں اور وہ یہ ہے کہ موبائل فون کے پی سی بی کے اوپر ہمیں بہت سارے کمپوننٹس نظر آتے ہیں پہلے نمبر پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ موبائل فون کے پی سی بی کے اوپر جو کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کے کیا نام ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا کام ہیں اور تیسرے نمبر پر ہم یہ سیکھیں گے کہ کون سا کمپوننٹ یہ پہچان کریں کہ خراب ہے یا ٹھیک ہے اس چیز کا کیسے پتا چلے گا تو یہ تینوں چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے تو دوستو آئیے اب سب سے پہلے ہم اپنے اس پی سی بی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون کون سے کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک پی سی بی ہے اس کے اوپر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ موٹا موٹا پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں لگے ہوئے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ دیکھو تو یہ ایک بہت بڑا آئیسی لگا ہوئے یہ آئیسی لگا ہوئے یہ اس سے چھوٹا پھر چھوٹا پھر چھوٹا اس سے چھوٹا اور یہ اس سے چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا آئیسی اور بڑے سے بڑا آئیسی لگا ہوئے ہیں اگر آپ اس کی دوسری طرف جائیں تو یہاں پر بھی دیکھئے بہت سارے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں یہ بڑا آئیسی اور پھر یہ اس سے چھوٹے 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 کمپوننٹس بہت سارے یہاں پر لگے ہوئے ہیں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ جو بڑے بڑے آئیسی ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے تو دوستو مزید آگے جانے سے پہلے میں آپ کو پی سی بی وے کے مطلق جاننا چاہتا ہوں پی سی بی وے کیا ہے دوستو پی سی بی وے جو ہے یہ ایک پی سی بی منفیکچرنگ کمپنی ہے دیکھئے آپ نے اگر پی سی بی بنوانے ہوں مثال کے طور پر چاہے پروفیشنل ہائی لیول کے پر بہت زیادہ یا پروٹو ٹائپنگ کے لیے کچھ پی سی بی تو وہ آپ پی سی بی وے سے بہت ہی مناسب ریٹ کے اندر بنوا سکتے ہو طریقہ کار تو بہت آسان ہے ڈسکرپشن کے اندر لنک کے وہاں پر ہے میں نے ویب سائٹ دی ہوئی ہے پی سی بی وے کی آپ اسو لنک سے جا کر ویب سائٹ پر کھولیں آپ جو ہے ان کو اپنی فائل دیں گے تو وہ آپ کو پی سی بی بنا کر آپ کی اڈریس کی اوپر آپ کو گھر بیٹھے ہی آپ کو پی سی بی مل جائیں گے پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہوں نو ٹینشن آپ کو پی سی بی مل جائیں گے تو پی سی بی وے کے مطلق اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو لنک دیکھئے تو سب سے پہلے دیکھئے یہ ایک میرے پاس ایک بہت بڑا آئی سی ہے مجھے یہ واضح طور پر اس کا نمبر تو نظر نہیں آرہا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کا نمبر واضح طور پر دیکھ سکے یہ دیکھئے اس کے اوپر دوستو لکھا ہوا ہے کالکوم اور نیچے اس کے لکھا ہوا ہے ایم ایس ایم بیاسی سولہ تو جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے اس چیز کا یہ کون سا ایسی ہے اس کے ذمین کیا کام ہے تو آئیے ذرا ہم نیٹ کے اوپر ڈالتے ہیں اس کیورڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نیٹ بتاتا ہے گوگل میں دوستو ہم ایم ایس ایم بیاسی سولہ لے کر سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا ریزلٹس دیے جاتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ریزلٹ کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد امید ہے کہ ہمیں اس پروسیسر کے بارے میں مقامل معلومات فراہم کہہ دی جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالکوم کا سنیپ ڈریکن پروسیسر ہے جو کہ دوزار چودہ کے اندر لیز کیا گیا ملٹی کور اپلیکیشن پروسیسر وید موڈم ہے موڈم بھی اس کے اندر ہے یہ ایک چونسٹھ بیٹ کا پروسیسر ہے جس کی ریم بھی اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ڈی ڈی آ تھری ریم ہے اس کے اندر جس کی فریقنسی چھ سو میگا ہرٹس ہے اور بتی بٹ ہے اس کے بعد یہ جو ہے ای 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 ایم ایم سی فور پنٹ فائیو کی اسپورٹڈ کرتا ہے اور میکسیمم کلاک فریقنسی اس کی چودنا سو میگا ہرٹس ہے اور یہ اٹھائی نینو میٹر کی ٹکنالوجی کے اوپر بنا ہوا ہے ویسے آج کل ٹکنالوجی مزید چھوٹی سے بھی ہو گئی ہے اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو سیلولور ڈیٹا جو ہے وہ سپورٹڈ کرتا ہے سی ایس ڈی جی پی آر ایس ایج اور مختلف یہاں پر بینڈ دیئے ہوئے جن کو یہ پروسیسر سپورٹ کرتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو بتایا گیا ہے کہ جی پی ایس کے پروٹوکول کو بھی سپورٹڈ کرتا ہے اور مزید اوپر جائیے تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمبیڈڈ جی پی او یعنی کہ جی پی او یعنی کہ گرافکس پروسیسنگ یونٹ بھی اس کے اندر ہی ہے کوئی علیہ در سے چپ کوئی بھی نہیں ہوگی اس کے اندر ہی کال کام ایڈرینو 306 جی پی او اس کے اندر ہی لگا ہوا ہے جس جی پی او کی سپیڈ جو ہے چار سو میگا ہرٹس ہے تو یہ بھی ہمیں معلومت مل گئی جی دوستو جیسا کہ ہمیں نیٹ سے پتا چلا ہے کہ یہ جو ہے یہ موبائل فون کا سی پی ہو ہے اس کے بعد اس کے بلکل ساتھ ہی ہے وہ دیکھئے مجھے واضح طور پر نظر آجے تو میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھئے فائیو جے اے نائٹی ایٹ اور ساتھ یہ ایم کا انشان بنا ہوا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو کسی بھی آئی سی کا فنکشن چیک کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں تو جیسا کہ دوستو ہم گوگل پر ہیں ہم اسی آئی سی کا نمبر یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں فائیو جے اے نائٹی ایٹ اس کے بعد آئی سی لکھ کر ہم سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمیں کوئی خاص معلومات جو ہے اس کے بارے میں نہیں ہو رہی کہ کون سا آئی سی ہے چلیئے طریقہ کار کو تھوڑا سا ہم تبدیل کرتے ہیں ہم اپنے سکیمیٹک ڈائگرام کے اندر جاتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہم نے چیک کیا تھا کہ یہ مبائل فون کا سی پی او تھا سی پی او سے بلکل نیکسٹ یہ ہے جو ہے آئی سی اس کا ہم نے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے کنٹرول سی سی اس کے کورڈ کو کپی کر لیا ہے یہ لے آؤٹ ہے یہ پی سی بی کی لے آؤٹ ہے لے آؤٹ ہمیشہ بلکل سی دی جیسے پی سی بی ہوتا ہے ویسے ہی ہوتی ہے سکیمیٹکس کے اندر جا کر آپ اس کو یہاں پر پیسٹ کر کے اس بٹن سے سرچ کریں تو اس کے بعد یہاں پر آپ کلک کیجئے تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سی پی او اس کی تمام پینوں کی ڈیٹیل اور نیچے اس نے اس کا نمبر بتایا ہوا ہے یہ والا ہم نے اس کو کاپی کر لینا ہے اب اس کو ہم نیٹ سے سرچ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا بتایا جاتا ہے تو دیکھیں بہت ساری ویب سائیڈ سب سے پہلے تو علی ایکسپریس سے یہ مل رہا ہے یہ آئی سی علی ایکسپریس ہمیں یہ بھی بتا دے گا کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کی پرائس کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ای 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 سی یعنی کہ مبائل فون کی میموری یہاں پر آگیا اگر آپ دیکھو تو لکھا ہوا ہے کہ آٹھ جی بی یعنی کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے یہ میموری ہے تو یوں جب آئی سی کا ڈائریکٹر نمبر ڈالنے سے نہیں پتا چال رہا تو آپ سکیمیٹک میں اس کا ڈالنے سے بھی سرچ کر سکتے ہو جی دوستو جیسا کہ ہمیں سکیمیٹک ڈائیگرام سے پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ مبائل فون کی میموری ہے ٹھیک ہے جناب ایسے ہی کوئی بھی آئی سی آپ نے پتا کرنا ہو تو اس کا آپ کو نیٹ سے پتا چل جاتا ہے انتہائی آسانی سے اور سکیمیٹک ڈائیگرام سے بھی اس کا پتا چل جاتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو دوسری طرف آ کر ایک اور چھوٹا سا آئی سی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کال کوم پی ایم ایٹ نائن بان سکس تو دوستو یہ میں آپ کو یہاں پر ایک تیسرا طریقہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پی ایم لکھا ہوا ہو کسی کے اوپر تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاور مینجمنٹ یعنی کہ یہ مبائل فون کا پاور آئی سی ہے تمام کمپوننٹس کو ان کی ضرورت کے مطابق پاور مہیا کرنا اس کی ذمہ تاری ہے تو اب دوستو ہمیں چلتے ہیں مزید گہرائی کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پی سی بی کے اوپر کون کون سے کمپوننٹس مزید جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے تو ان میں سے ہر کمپوننٹ کا نام اور کام دو چیزیں ہم نے جاننی ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کا تعرف کروانا چاہوں گا کوائل سے کوائل کو انڈکٹر بھی بھولتے ہیں کوائل کی بناوٹ بلکل سمپل ہے کہ کوئی بھی لوہے کی چیز آپ لے کر اس کے اوپر کچھ تارل پیٹ لیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ دوستو ایک انڈکٹر یا کوائل ہوتی ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کالے رنگ کا جو ہمیں اس طرح سے کافی بڑا سا یوں نظر آتا ہے یہ ہوتا ہے انڈکٹر ہوتا ہے چاہے آپ اس کو کوائل کہہ لیں یہ بھی کوائل ہے یہ بھی کوائل ہے اس طرف دیکھیں تو یہ بھی کوائل ہے یہ بھی کوائل ہی ہے جب بھی آپ کو شک ہو پی سی بی کے اندر کہ ہمارا انڈکٹر یا کوائل خراب ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ملٹی میٹر جو ہے آپ کا آپ اس کو بزر پر سیٹ کیجئے بزر پر سیٹ کیجئے پہلے آپ اس کو آپس میں ملائیں تو آپ کو ایک بیپ سنائی دے گا اب جب آپ انڈکٹر کے دونوں پوائنٹس کو لگاتے ہیں تو اس کے بعد بھی بیپ چلنا چاہیے بیپ اگر چلے گا کیونکہ عام طور پر کوائل جو ہے وہ اس کے اندر ریزیسٹنس بہت کام ہوتی ہے وہ قریباً آپ کہلیں کہ سو اپچاس کے قریب ریزیسٹنس ہوگی سو اپچاس اوہم کے قریب اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو میں لگاتا ہوں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہاں بار بہت ہی کام ریزیسٹنس ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور مکمل طور پر کرنٹ پاس ہو رہا ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی انڈکٹری یا کوائل چیک کرنی ہو تو اس کا یہی طریقہ کار ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ مزید پی سی بی کے اوپر دیکھیں تو یہ بورے رنگ کے کچھ کمپوننٹس ہیں یہ جو بورے رنگ کے براؤن کلر کے کمپوننٹس ہوتے ہیں کوئی یہ بڑے بڑے ہیں یہ بھی بڑے یہ بھی بڑے یہ بھی بڑے اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں کافی چھوٹے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بورے رنگ کا کمپوننٹ ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بورے رنگ کی کمپوننٹس ہوتی ہیں یہ کپیسٹرز ہوتی ہیں کپیسٹرز یہ نون پولر کپیسٹرز ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو پتایا ہے نا کہ جب الیکٹرونک سرکٹس کے اندر کپیسٹرز ہوں تو ان کا جو ہے وہ پوزیٹیو اور نیگٹیو ہوتا ہے ہمیں بالکل ویسے ہی وہ لگانا پڑتا ہے پوزیٹیو کی طرح پوزیٹیو اور نیگٹیو کی طرف نیگٹیو ہمیں لگانا پڑتا ہے اگر ہم اس کو الٹ لگا دیں تو وہ کپیسٹرز ہیٹ اپ ہونے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ نون پولر کپیسٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا کوئی بھی پوزیٹیو اور نیگٹیو نہیں ہوتا چاہے آپ اس کو یوں لگا دو چاہے آپ اس کو الٹ لگا دو اس سے اس سرکٹ کو کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو یہ نون پولر سرامک کپیسٹرز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سرامک میٹیریل یوز کیا ہوا ہوتا ہے تو اب ہمیں اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کپیسٹرز جو ہے ٹھیک ہے یا خراب ہے اب یہ ایک اور پوائنٹ بہت ہی اہم میں نے آپ کو دینا تھا وہ یہ ہے کہ دوستو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کوائل لگی ہوئی ہے یہ بھی کوائل لگی ہوئی ہے تو کیا پی سی بی کے اندر ہی ان کمپوننٹس کو چاہے کوائلز ہوں کپیسٹرز ہوں ریزیسٹرز ہوں کوئی بھی کمپوننٹ ہو تو کیا اس کو پی سی بی کے اندر ہی چیک کیا جا سکتا ہے تو دوستو ان شورٹ اگر آپ اس کو جو آپ پوچھیں تو نہیں کبھی بھی کسی بھی کمپوننٹ کو پی سی بی کے اندر لگے ہوئے حتمی طور پر چیک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو باہر نہ نکالا جائے اس کو عام طور پر ہمیں باہر نکالنا ہی پڑتا ہے کیونکہ پی سی بی کے اندر جو ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یہ ایک پیسٹر لگا ہوا ہے تو اس طرف سے بھی بورڈ سے کنیکٹڈ ہے اس طرف سے بھی بورڈ سے کنیکٹڈ ہے تو اس کی جو دوسری طرف سے ریڈن آئیں گی وہ اس ریڈن کو متاثر کر سکتی ہیں اس لئے حتمی طور پر یوں کہنا کہ میں بورڈ کے اندر ہی دیکھ لوں گا یہ بلکل ہی مشکل سوال ہے اس کا اتنا زیادہ سمپل جواب اس کا نہیں ہے البتہ کچھ حد تک آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو لیکن حتمی طور پر آپ کو باہر نکال کر ہی چیک کرنا ہوگا جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نون پولر کپیسٹر ہے جب آپ کپیسٹر کو آپ نے چیک کرنا ہو کہ آئیہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار سیکھ لیجئے وہ بھی آپ نے اپنے ملٹی میٹر کو بز پر سیٹ کرنا ہے آپس میں ملتی ہیں پروبز تو بیپ آتا ہے اب کپیسٹر کو لگائیے دیکھیں کسی طرح کی کوئی بھی بیپ نہیں آئی دوسری طرف سے لگائیے دیکھیں ہلکا سا بیپ آیا ہے اب میں اس کی سیمت بدلوں گا تو پھر ہلکا سا ایک سیکنڈ کے لیے بیپ آئے گا یہ دیکھیں ہلکا سا بیپ آیا ہے اس کے بعد بیپ ختم ہو گا اس لیے کہ کپیسٹر جب چارج ہو جاتا ہے ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں اب یہ کپیسٹر چارج ہے تو میں لگاؤں گا تو یہ ایک طرح کا شورٹ سرکٹ ہی بنا دے گا لیکن اس کے بعد شورٹ سرکٹ ختم ہو جائے گا جب بھی یہ چارج ہو جائے گا فل تو اس کے بعد یہ کرانٹ کو آگے پاس نہیں جانے ہونے دے گا دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ موبائل فون کے پی سی بی کے اندر کپیسٹر ہی وہ کمپوننٹ ہے جو سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے کپیسٹر کے اندر دو طرح کے فارٹ موسٹ کومن آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کپیسٹر شورٹ ہو جاتا ہے بلکل ہی شورٹ سرکٹ فل بٹا فل ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر پرابلم جو موسٹ کومن آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیک ہو جاتا ہے تو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک کپیسٹر ہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے ایک پی سی بی کے اندر سے نکالا ہے یہ جس پی سی بی سے نکالا ہے وہ مکمل طور پر شورٹ آ رہا تھا اس کا کوئی پرابلم کا نہیں بتا چاہ رہا تھا کہ کہاں سے یہ شورٹ ہے تو دیکھیں جب دونوں پرابلم آپس میں ملتی ہیں تو بھی بی پر بیٹا ہے اب اس کو لگائیے اس طرح سے آپ کپیسٹر کو باری باری پی سی بی کے اندر ہی چیک کر لیجئے جب کپیسٹر پی سی بی کے اندر ہی شورٹ آتا ہے تاب آپ اس کو باہر نکال کر یوں کنفرم کیجئے اور اس کے بعد وہاں پر اس جیسا ہی دوسرا لگا دیجئے اب میں اس کے بعد آپ کو تیسرا کمپوننٹ دکھاتا ہوں تو دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پی سی بی کے اوپر مزید کمپوننٹس ہیں یہ دیکھیں یہ کالے رنگ کا کمپوننٹ ہے یہ کالے رنگ کا کمپوننٹ ہے یہ کالے رنگ کے کالے رنگ کے یہاں پر دیکھیں تو یہ کالے رنگ کے تو یہ کمپوننٹ کون سے ہیں اور کہیں پر میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ترتیب کے اندر کافی زیادہ کالے رنگ کے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں تو دوستہ ان کو کہتے ہیں ریزسٹر ریزسٹر کا مطلب ہے کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ ڈالا مثال کے طور پر آپ کے پاس چھوٹا سا LED بلب ہے آپ اس کو بارہ ملٹ کی بیٹری کے اوپر چلانا چاہتے ہو تو وہ کبھی بھی نہیں چلے گا کیونکہ وہ تو پانچ ویڈ سے اوپر برداشن نہیں کرے گا اس کے لئے آپ کو LED بلب کے راستے میں ایک ریزسٹر لگانا پڑے گا جو کہ کرنٹ کو رکے گا اس کے راستے میں مزاحمت پیدا کرے گا اور صرف اتنا ہی مزید آگے پاس ہوگا جتنا اس کمپننٹ کو چاہیے اس لئے ریزسٹر جو ہے ان کی مختلف ویلیو ہوتی ہے کوئی کتنے اوہم کا کوئی کتنے اوہم کا کوئی صفر سے لے کر یہ میگا اوہمز تک پہلے کلو اوہمز اور پھر میگا اوہمز تک ریزسٹر ہوتے ہیں تو ریزسٹر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو دوستو پہلی باتوں میں آپ کو یہ بتانی چاہوں گا کہ ریزسٹر جو ہے موبائل فون کے پی سی بی کے اوپر بہت ہی کم خراب ہوتے ہیں میں نے آج دن تک ریزسٹر کے کنیکشن ٹوٹے ہوئے تو بہت دیکھے ہیں کہ وارٹر ڈیمیج کی وجہ سے اس کے کنیکشن خراب ہو گئے لیکن میں نے دوستو ریزسٹر جو ہے وہ جلا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھا بہت ہی کم یہ خراب ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ ریزسٹر ہے یا مختلف ریزسٹر یہاں پر لگے ہوئے ہیں میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا اس کنسپٹ کو میں آپ کے کلیر کرنا چاہوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ فرض کر لیجئے کہ یہ جو رہے اس کی کیا ویلیو ہے تو بہت آسان ہے آپ سکیمیٹک ڈائیگرام کی لے اوٹ پی سی بھی لے اوٹ کے اوپر جا کر پہلے اس کمپونٹ کو ایڈینٹی فائی کیجئے اس کا کوڈ کپی کر لیجئے اسی کوڈ کو آپ سکیمیٹک ڈائیگرام کے اندر پیسٹ کر کے سرچ کر لیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس کی ویلیو یہ ہے اس کے علاوہ دوستو پی سی بی کے اوپر اس طرح کا بھی ایک کمپونٹ لگا ہوا یہ ایک کوئل ہے یہ سٹیپ اپ بوسٹ کوئل ہے جو کہ ولٹیج کو بڑھاتا ہے ایل سی ڈی کی لائٹنگ کو چلانے کے لیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو او سی لیٹر لگا ہوا ہے او سی لیٹر جو ہے مقصود فریقنسی پیدا کرتا ہے جس سے موبائل فون نیٹورک سے کمنیکیشن کر باتا ہے اور اس کے علاوہ موبائل فون کے ٹائم کو درست رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے یہ نیٹورک والا او سی لیٹر لگا ہوا ہے اگر آپ موبائل فون کے نیچے والے ایریے کے اندر جاؤ تو یہاں پر دوستو زینر اور ڈائیوڈ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ آرہ کمپونٹ یہ ہے یہ سارے ڈائیوڈ ہیں آپ اس کو ریکٹی فائر کہہ سکتے ہیں ریکٹی فائر جو ہے کرانٹ کو ایک سمت میں بہنی دیتا ہے جبکہ مخالط سمت میں یہ کرانٹ کو بلکل بھی بہنیں نہیں دیتا جیسا جیسا کہ اگر آپ دیکھ گھیں اس کمپونٹک تو ایک لائن کھینچی هوی ہے ہامیشہ اس کا لائن کھنچ ہے یہ بھی اس طرح بھی لائن کھینچ ہے جب آپ اس کو رہن کے راستے میں لگاؤں گے تو یہ جو اس کا صیرہ ہے تو یہ جو اس کا صحیرہ ہے یہاں سے پوزیٹیو کرانٹ آگےubsا جائے Lil energy کا جو ہے وہ یہاں سے نہیں رہے گا یعنی کہ اگر آپ اس کو لگاؤں تو آپ اس کو positive سمت میں لگائیں گے تو یہ آپ کو آگے کو رکھنا پڑے گا تو یہی وہ کمپوننٹس ہیں جو ملچل کر حیران کن ٹکنالوجی بناتے ہیں تو دوستہ یہ تھی موبائل فون کے پی سی بی کے مطلق معلومات مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا بہت شکریہ ماجد گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ